اسلام علیکم جی آج کے لیسن میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں صلاحی کرنے کے لیے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں سیزر پرفیکٹ سیزر جو ہے آپ کی کٹنگ کرنے میں آسانی بھی ہوئے گی آپ کی ٹائم کی بچت بھی ہوئے گی اور آپ جیسے کہتے ہیں نا پانگ آ جانا سٹریس میں نہیں آپ آئیں گے آپ آسانی سے کٹنگ کرتے جائیں گے خوشی خوشی اور جہاں سے بھی آپ کو کمی بیشی کرنی ہو تو وہ آرام سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ میرے پاس تو یہ تین سیزر ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکشن کرتے ہوئے آپ نے سیزر دیکھنا ہے جیسے کہ یہ میں نے ابھی ابھی نئی سیزر منگوائی ہے تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ بھی خیار رکھیں یہ دیکھیں میں نے ایسے تھوڑا سا یہاں پہ کرنے کی کوشش کی تو یہ میرے کٹ لگ گیا اس سیزر کے ساتھ یہ بہت شارپ ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا اس چیز کا خیار رکھنا ہے گلتی نہیں کرنی برحال جب آپ نے کٹنگ کرنی ہے جو موٹے کپڑے ہوتی ہیں ونٹر والے یا کڑھائی والے اس کے لیے یہ والی بہترین سیزر ہے اس کا یہ سیزر بہترین ہونے کا جو میں آپ کو دکھاتی ہوں کلو جو ہے یہ سب سے پہلے یہ والا جو سکرو ہے یہاں پہ لگاوا یہ دونوں سائٹ سے اس بولٹ کے ساتھ یہ بند ہو جاتا ہے جب تھوڑا بہت اگر ڈھیلا ہو بھی جائے تو آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس سیزر کو چیک کریں تو اس کے ساتھ دونوں سائٹ پر اس طرح کا بولٹ یہ والا نہیں لگاوا یہ جو ہے یہ سکرو کے اندر جو بند ہو جاتا ہے اس کو یہ اگر آپ ڈھیلا کریں تو کھل بھی جاتا ہے اور اس کو آپ ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بالکل دونوں سائٹ سے ایک جیسی بنی ہوئی ہے اپنی اس چیز کا خیار رکھنا ہے سیزر بائی کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ والا جو ہے اگر ڈھیلا ہو یا اس طرح سے تو آپ میرے نہیں خیال کس طرح سے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا یہ ہے کہ یہ بالکل ساتھ میں فکس ہے اور یہاں پہ اس کے جس کو کہتے ہیں نا چوڑیاں بنی ہوئی یہ بالکل یہاں پہ وہ چوڑیاں بنی ہوئی نہیں ہے صرف یہ انہوں نے فکس کیا ہے کہاں پہ سی نظر آ رہے ہیں لائٹ کی وجہ سے تو یہاں پہ یہ چوڑیاں نہیں بنی ہوئی اگر آپ اس کو گھوڑ سے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چوڑیاں سی بنی ہوئی ہیں جو جب یہ بالکل کھول جائے یا اس کو ٹائٹ کرنا ہے تو آپ اس کو گھما کے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ اپنے خیار رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو سیزر کے ساتھ آپ کسی بھی ٹھک والے کپڑے کی کٹنگ کریں گے تو یہ اگر ڈھیلا ہو بھی جائے تو آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ سیزر اتنے بڑے سائز کی ہو کہ جو کہ ہینڈل کرنے میں ہول کرنے میں آسانی ہو تو بہت بڑی سیزر شروع شروع میں آپ بلکل بھی یوز نہ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہیوی جو ہوتی ہے بہت زیادہ سیزر وہ آپ کا ہاتھ تھک جاتا ہے یہاں سے تو جب ہاتھ تھک جاتا ہے یہاں سے تھم تھک جاتا ہے تو پھر آپ کا دل نہیں کرتا کام کرنے کا تو یہ دونوں پرفیکٹ سائز ہیں یہ میری اولڈ والی ہے اسی طرح ڈیزائن کی یہ پھر میں نے مانگوائی ہے پاکستان سے اور یہ بھی آئی پاکستان سے ہے لیکن یہ بہت ظالم ہے اس نے میرے یہ کارٹاج لگایا ہے ابھی میں نے کھول کے رکھی ہے ایسے میں اس کے اوپر ایسے ہاتھ مار رہی تھی صفائی کرنے کے میری اپنی گلتی ہے تو یہاں سے یہ بہت شارپ ہے تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے اگر آپ یوز کریں یا بچے آپ کے پاس بیٹھے ہوں تو وہ ان کو آپ نے تھوڑا سا کیلس نہیں ہونا ان کے ساتھ تو پہلی چیز تو یہ آپ نے سیزر دیکھنی ہے سیزر کی آپ نے میک دیکھنی ہے کس طرح کی بنی ہوئی ہے اور پھر اس کا جو ویٹ آپ نے یا اس کا جو سائز ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ زیادہ ہیوی تو نہیں شارپ ہونی چاہیے اچھا سائز ہونا چاہیے بلکل چھوٹے سائز کی نہیں ہونی چاہیے تو یہ آپ کے لیے ایک یہ آپ کی سجیشن تھی دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے انچز ٹیپ تین ہے یہ جو اس طرح سے یہ انچز ٹیپ بنی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے میئرمنٹ کرنی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس طرح سے مارکر یا پینے لے لیں اس کے علاوہ چوک ملتے ہیں یہ آپ یوز کریں تو یہ چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے سوئی دھاگہ آپ کو چاہیے ہوگا جب آپ نے مشین پہ بیٹھنا ہے تو یہ تھی آپ کے لیے آج کی سجیشن اور آئیڈیاز تو یہ والی جو سیزر ہیں یہ ونٹر والے کپڑے جاتا تھوڑے سے موٹے جو کپڑے تایا ہوتی ہے جن کی وہ سٹیفنس جا تھکنس وہ موٹی ہوتی ہے اس کے لیے ہے یہ والی سیزر جو ہے لون کے کپڑوں کے لیے اور ریشمی کپڑے جیسے نیٹ وغیرہ ہوتی ہے سیلک ہوتی ہے یا پیور کے جو ڈریس ہمیں ملتے ہیں سویس لون ہوتی ہے اس طرح کے کپڑوں کی کٹنگ کے لیے یہ والی پرفیکٹ ہے کیونکہ اس کا ایک تو یہ شارپ ہے بڑے آرام سے تیزی کے ساتھ وہ اچھی سی کٹنگ کر دیتی ہے دوسرا اس کا یہ جو ہے یہاں پہ یہ بنا ہوا اس کا جو انہوں نے ہولڈ کیا ہے دونوں سیزر کو یہ والے پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوئے گا تو اور بڑے آرام سے کٹنگ کریں گے اگر آپ کے میز کے اوپر کڑھائی کی ہوئی ہے یا ونٹر والے جیسے تھوڑے سے کپڑے لیلن کے بھی اور دوسرے مرینہ ٹائپ کے کپڑے ہوتی ہیں وہ تھوڑے سے مو بھی بھی ہوتی ہے خود سے بھی اور یہ اس کے بولٹ جو ہیں یا سکرو جو ہیں وہ بھی تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور سائز میں آپ کئیوں کی سیزر میں نے دیکھا ہے پھر ڈیر ڈیر فوٹ لمبی نظر آتی ہے کٹنگ کرتے ہوئے تو وہ بڑی سیزر آپ کبھی بھی یوز نہ کریں جب آپ لٹنر ہے کیونکہ جب آپ بگننگ میں شروع کرتے ہیں اپنی سلائی کو تو وہ آپ کو تو ویسی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے آپ سے جو کٹنگ کرتے ہوئے کہیں شیپ اور شولڈر کی کٹنگ کہ نہیں سے وہ غلط نہ ہو جائے یا زیادہ نہ کٹنگ ہو جائے یا وہ تھوڑا سا ٹیڑا میڑا نہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ چھوٹی سیزر اور اس طرح کی سیزر یوز کریں اس کے علاوہ بہت سے رولرز ملتے ہیں جو کہ شولڈر کی کٹنگ کے حساب سے ہوتے ہیں یا اس طرح سے لمبائی میں ہوتے ہیں جو کہ ٹروزر کی یہ جو نالی والی کٹنگ ہوتی ہے شلوار کی یہ والی جو کٹنگ ہوتی ہے یہاں سے وہ کرنے کے لیے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جب وہ بعد میں آپ کی ضرور ہے جب آپ اچھی طرح سے کٹنگ کرنا یا رہا ہے گولولی کرنا شروع کر دیں وہ جلدی جلدی کرنے کے لیے لیکن جب آپ نے سیکھنا ہے تو بیسک چیزیں جو ہیں وہ یہ ہی والی ہے موسیقی